پہنٹرول آف تہوراiße سو ابھی ہم ایک انٹرسٹن یعنی کی کیا فائٹ اوف تھورا جو ہے اس کے بیماری کے کنٹرول کرنے کے بات کو بات کریں گے فائٹ آف تھورا جو ہے وہ پلانٹس میں یعنی کہ اس کے بارے ہم بات تو کرے گا پائٹ آف تھورا جو ہے پلانٹس میں اور انیماز میں بیماری پیلتس کو ہم کئی سے کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹوماٹر جو ہے ہم یاد روزانہ ٹوماٹر اور علو وغیرہ کھا دے رہے گا آپ یہ کھاتے ہوں گے روزانہ تو نہیں کبھی کبھی کھاتے ہیں ہم یعنی کہ عام طور پر اس طرح مطلب کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں سبزی وغیرہ ان پر اگر کوئی بیماری ہوا وہ یعنی کہ پیدا نہیں ہو تو ہم ملاب ہمیں ضرورت ہے وہ چیزیں سو یہاں پر جو ان کے فائٹ آف تھورا جو ہے وہ ٹوماٹر اور علو میں بیماری پھلاتا ہے اور اس بیماری کا نام لائے ڈیزیز ہے اس بیماری کو ہم جب جو ٹوماٹر اور علو میں جب فلاور پیدا ہوتے اس وقت ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر مختلف قسم کے رنگ وہاں پر نمدار ہوتے ہیں سیاہ اور بلو اور مرم اس طرح کے رنگ وہاں پر نمدار ہوتے ہیں سیاہ بلو نیلہ رنگ یا وغیرہ مرم اس کے پتوں اور اس میں نمدار ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ مرم سارا کے سارا جو اس کے جسم کو کیا ہوتا ہے وہاں پر سارا کے سارا مرم اس کو کیا لپٹ جاتا ہے پھر اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس بیماری کو سو یہاں پر 1 2 3 4 5 6 6 میں تھاٹ دیا گئے ان 6 میں تھاٹ کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں سو اگر آپ اس بیماریوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں طماٹرول آلو کے مینا پو تو آپ کو جانا ہوگا اگر کنٹرول کرنا نہیں بھی چاہتے ہیں اگر آپ کنٹرول کرنا نہیں بھی چاہتے ہیں اگر آپ بارد جیسٹوردن ہیں آپ کو کو اس کو سکتے ہیں بھی جاننا جانا ہوگا اوکے سو کنٹرول میتھارٹس نمبر ون طاقتور اقسام رزیسٹن ویرائیٹیز کو فصل کے لئے استعمال کرنا چاہیے نمبر ون میتھارٹس ہم کو کوئی کمزور ممزور قسم کے ٹرماٹر آلو ملب بیچ کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے طاقتور استعمال کرنا چاہیے ملب جو اچھے طاقتور آلو ہو ان کو استعمال کرنا چاہیے پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ بھی اچھا نکلے گا جو بھی چیز اچھا ہوتا ہے اس کا نسل بھی اچھا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی ملب آدمی بڑا ہے اس کا بیٹا بھی ملب اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اگر کوئی ملب اس کا ملب ماں باپ کسی کا خوبصورت ہوتا ہے اس کے بچے بھی خوبصورت ہوتا ہے اگر کسی کا ملب کوئی ملب آپ کو بتایا اس کے مرطلق قسم کے ملب ماں باپ کے ہر خصوصیات کے رنگ وغیرہ 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 اس کے طاقتہ تھی سب کچھ ملب اس کے نسل میں کیا ہوتا ہے منتقل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے ٹرانسفر ہوتا ہے یہ ہے کہ ہر چیزیں نسل متقل ہوتا ہے جو کہ پرانس ہو انیمال ہو فنجائی ہو پروٹوزوہ ہو وغیرہ ہو اس کے نسل میں اس کے خصوصیات چیز متقل ہوتا ہے یہاں پر بھی صحیح ہوتا ہے یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک اچھے طاقتور ملب آئیس سے ملب جو اچھے ملب طاقتور آلو ہے یا ٹماٹر اس کے بیچ کو صحیح بیچ کو کیا کرنا چاہیے پھر کیا ہوگا اس طرح کے مختلف ڈیزیوس پر آسانی ساملہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنا ڈیفنس جو اس کا ایمیون سسٹم ہے ایمیون سسٹم اس کا انیمال جو ہوتے ہیں ایمیون سسٹم انسان وغیرہ کو ایمیون سسٹم ہوتا ہے بیماریوں کے خیلق لڑنے کو اس کو تو ہم ایمیون سسٹم نہیں کرتا تو ویسے بھی ملب وہ آپ نے ڈیفنس کرتا ہے اس کے اندر میں کچھ ہوتے ہیں جو طاقتور ہوگا تو آسانی سے وہ جہاں ورس پر وہ جو فائٹ اوپ تھوڑا اس پر حملہ نہیں کر گا سو اگر کوئی صحیح نہیں ہوا تو اس کا جو بیج اس میں تو کیا ہوگا اس کا نقصان ہوگا پہلا میتھڑ تو آپ نے دیکھنا کہ فاصل کے لیے کیا کرنا چاہیے طاقتور اقسام یعنی کہ ریزیسٹن ویرائیٹیز کو کیا کرنا چاہیے ہم یہ کہ سکتا ہے ریزیسٹن ویرائیٹیز طاقتور اقسام کو کیا کرنا چاہیے فاصل کے لیے استعمال کرنا چاہیے دوسری مطابق کنٹرول کرنا کے لیے فائٹ اوپ تھوڑا اس ڈیزیز کو آئیسے ٹیو بلز آلو کو فاصل کے لیے استعمال کرنا چاہیے جو بیماری سے قطعہ آزاد ہو دوسری مطابق! آئیسے آلو کو فاصل کے لیے استعمال کرنا چاہیے جو بیماری سے قطعہ آزاد ہو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مطلب قسم کے جو ہے بھی اگر کوئی محباب مطلب قسم کے ایسے ڈیزیز ہے اگر اس کے محباب کوئی بیمارے میں مبتلا ہے تو اس کا بچے کے اندر بھی وہ بیمارے منتقل ہوتا ہے اس کا اگر کوئی محباب بیمار ہے تو اس کا بچہ کمزور ہو جاتا ہے یہ بغیرہ سو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہاں پر بغیر یعنی کہ اس کو چک کر کے جو بغیر ڈیزیز والی ہے اور بیماری سے پاک علو ہے یا ٹامٹر ہے اس کو بیچ کے دور پر سمار کنا چاہیے دوسرے میں تھاڑ مطلب اس بھائٹا تھوڑا سے بچہ نہیں ہے اوکی تو تھاڑ میں تھاڑ گیا ہے کھیت میں پانی کی نکاسی کا صحیح انتظام ہونا چاہیے کھیت جو ہے کھیت جہاں پر عالو ٹامٹر بغیرہ ہم ہوتے ہیں وہاں پر کھیت میں پانی کی نکاسی کیا کرنا چاہیے انتظام پانی کی نکاسی کا انتظام ہمیں صحیح طریقہ سے کرنا چاہیے تاکہ وہاں پا کوئی ڈسٹرپس نہ ہو ڈسٹرپس ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح حملات آسانی سے ہوتے ہیں سو چودھ ہمیں اتھار کہ نائٹروجن خات کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے نائٹروجن جو خات ہے اس کو ہمیں زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے سو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے نائٹروجن میں جو خات کیا ہے نائٹروجن میں اتھار مختلف ختم کی یوریا یہ بغیرہ بغیرہ مختلف ختم کے جو بازاروں میں ملتے ہیں یہ جو گروت کو بڑھانے کے لئے بغیرہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے یہاں پر ہی ہمیں باہر جمع بورٹ آئے گیا جس کو ان کا اتنا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ہم کیوں اپنے پائزے زائے کرتے پھر اپنے آپ کو نقصان پنچھاتے ہیں اپنے فصل بغیرہ کو سو اٹس نارٹ گوڈ اسی لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس طرح نائٹروجین جو خات ہیں ان کو تھوڑا کام کرنا چاہیے اس کے بعد مہجمع اتھار جو ہے اس طرح کے بیمانے سے بچانے کے لئے ہے فنجی سائٹس فنجی سائٹس یعنی فنجائی کی عدویات استعمال کرنی چاہیے مثلا بوڈریکس میکسچر بغیرہ اور فنجائی کے دوائی استعمال کر فنجائی کے دوائی استعمال منلب اس نے میکسچر بغیرہ کیا کرنے کی کام کر رہا کر رہا ہے وڈریکس میکسچر بغیرہ سے میکسچر بغیرہ کرنے کی ذات رہا ہے اس طرح ملک کے دوائی استعمال کرنا ہوں دوسرے جاندار جو آپ کو نوصان پوچھتے ہیں اس کو مار ڈالی ہے ایک جاندار کو استعمال کر کے ہے یہاں پر ایسے ہوتا ہے اس کے ان کے خلاہ ملک کیا کرنا چاہیے جو فنجائی جو ہے پنچی سائر چین کے فنجائی کے عدویات استعمال کرنا چاہیے وہ عدویات ہم دور پر ڈیوائیٹرکس ہوتے ہیں ایک ارگنزم دوسرے ارگنزم کو مار ڈالتا ہے اور اسی طرح ان کو اس طرح استعمال کر کے ہم اس بیمارے سے بچاتے ہیں سو یہاں پر آتا ہے اب لاس میتھار یہ کیسا میتھار دیکھتے ہیں اسپیشل ہے دیکھتے ہیں پودھوں کے متاثر شدہ حصوں کو جمع کر کے لیکن پودھوں کو ملک کیا کرنا چاہتا ہے وہ میرا سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں تو آیا تو آیا لیکن ایڈاننسٹین پھڑ ٹی وانٹ ٹو سیئنگی کیا کہنا چاہتا ہے وہ میرا سمجھ میں نہیں آیا اور بات تو سمجھ میں آیا لیکن کیا کہا ہے یہ بھولتا ہے کہ جو پودھے اس طرح پر ڈیزیز میں مبتلا ہے اور ان کو ان جو ان ڈیزیز میں جو مبتلا ہے انہیں حصوں کو متاثرہ حصوں کو جمع کر کے کہا کرنا چاہیے آگ لگانا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ مطلب اس بیمارے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مطلب جو پود ہے جو مطلب آلو یا ٹماتر ہے اس طرح کے فائٹ آف تھوراگیس بیمارے میں اپتلا ہوا انہیں متاثرہ ہی سو ان کو جمع کر کے یا ان علو وغیرہ کو جمع کر کے ہمیں کیا جلانا چاہیے اس انٹرسٹنگ ان کو کیوں جلانا چاہیے ان کو پھینک دینا چاہیے یہ وقت یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے کہ اگر ہم ان کو نہیں جلایا تو کیا ہوگا وہ ڈیزیز وہ جراسی ہمارے ماحول میں رہیں گے اگر ان کو ہم پانی میں پھینک دیا وہ پانی میں ماحول میں جائے گا دوسرے مختلف خزم کے امان ایرد گرد ماحول میں پھیلے گا سو کسی دوسرے جگہ میں جا کر وہاں پر ایسا کوئی پلانٹس و خیرہ میں ان کو بیمار یعنی کہ وہاں پر اس طرح ڈیزیز پھیلے گا اور اگر ہم ان کو اپنے کھیت میں پھینکے یا اس طرح کے وہ کھیت میں رہے تو وہاں پر کیا ہوگا اس طرح کے جراسی جو ملک فائٹ آف تھورا ہے اور دوسرے پلانٹس ان کو بیمار کرے گا اور ملک اس طرح نقصان ہو سکتے ہیں تو یہ جو ملک جو جاندار ہے یہ زندہ رہے گا یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا کبھی بھی سو مختلف خزم کی اس طرح اس لئے ہمیں کیا کرنا جن کو جلال جلال نہیں سے کیا ہوگا جلالنے سے یہ مر جائے گا ختم سٹوری ختم میں یہ سمجھتا ہوں سو آپ بھی اس کے بعد میں متحقیق کر سکتے ہیں کہ کیوں اس طرح کے ملک جو متاثرہ آلو ہے یا متاثرہ جو کیا نا میں متاثرہ ٹامٹر ہے ان کو ملک فائٹ آف تھورا کے کوئی ملک ڈیزیز ہے یعنی کہ عام طور پر اس بیماری کو بیماری کی نام سے عام طور پر اس کو آپ آسانی سے بیچ جانیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا اس کا بیماری کا نام ہے لیٹ بلائٹ ڈیزیز لیٹ بلائٹ ڈیزیز اس بیماری کو یاد کرنا اور ملک لیٹ بلائٹ ڈیزیز اس بیماری کو اگر آپ اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں گے لیٹ بلائٹ ڈیزیز لیٹ بلائٹ ڈیزیز لیٹ 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 ڈی آئی ایس ای ایس ای ڈیزیز ٹومیٹو 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 جو ٹومیٹ لسیٹ بلائٹ ڈیزیز اگر آپ کوئی بھی جاتے ہیں لائٹ بلائٹ ڈیزیز ایک بات میں آپ گزاتا ہے اگر آپ کوئی بھی اب سٹڈنٹ ہے اگر آپ سپلتے ہیں سبق تو ایک کام کرے یوز کرے یہ دیکھ یہ ملپ یہ تو کم ہے میرا میں نے تو ہر روز ایک ختم کرتا ہوں یہ دیکھ سمجھ گئے ہوں گے آپ کیا چیزیں یہ ضرور یوز کرے بس اس کے استعمال کرنے سے کیا ہوگا آپ کا پروڈکٹیوٹی اگر آپ کتنا بڑھے گا 60% بڑھے گا میں آپ کو چلنج کرتا ہوں چلنج آپ جتنے اچھے پڑھتے ہوں اس سے آپ کا چیز کیا ہے یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی دیکھا آپ نے ہائی لائٹر سو اس کے استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملپ میرے بک کو سو کہاں پر بھی جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ملپ وہاں پر جتنے بھی ٹرپکس ہوتے ہیں اور جہاں پر امپارٹنس بات ہوتا ہے اور جہاں پر ملپ جو کیا ہوتا ہے ہیڈنگ ہیڈنگ کیا گبود جو بھی ملپ اس کے ٹرپکس جو ہوتے ہیں جو نہیں ہوجودے ہوں کوئی بات آپ کو بعض انٹرسنگ لگ گئے اس کو اور بہاں جہاں پر بات آپ اچھی طرح سمجھ میں آئے اور کیا ہوگا آپ کو سمجھ میں ہونا چاہئے کو ر sucked sorte جو ملپ جو میرے fleeing سہے اس کو اس طرح ہائی لائٹر اور اس کو ملپ اس طرحOne رجاج کرو اچھ سنہ kilometer لو جے ملپ جا بہنٹر سے آئٹر کرو اور اس طرح کیا ہوگا کہ ا impediment سا لگ ملپ ہیڈنگ سکھیں گے آپ کو انہیں اگر آپ کو دل نہیں کر رہا ہے کتاب کو دیکھیں مجھ میں نہیں آئے چھوڑو اس کو اس وقت اس طرح ہائیلائٹ استعمال کر کے آپ اس طرح کے ٹاپکس بغیرہ کو ایک اچھے طریقے سے منب ان کو ہائیلائٹ کر رہا ہے تو آپ کا انٹرسٹ ایک زیادہ ہوگا آپ ایسے کر کے دیکھیں بک کو اور منب یہ منب تھوڑا میرا میسیج تھا ایڈے ایڈ آپ کے لئے اور اس طرح یہ بیماری کو کنٹرول کے اس طرح ہم کر سکتے اس کے بارے ہم بات کر دیتے ہیں کیا بولر میں ایک کی طرح پہنچ گیا اچھا ہاں یہ لائٹ بلائٹ ڈیزیز ہے اس بیمارے میں کوئی چیز مبتلا ہے ان کو جلا دینا چاہیے اس کے بارے میں انفرمیشن کر کے میرے کو بتانا میں نے آپ کو بتا ہے جو اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کی کیا ریزن اس کو جلانا کیوں جانا چاہیے اور اب یہاں کمیل سکیمیں لکھ سکتے ہیں تاکہ ہوگا کیا یہ جو تھا اس کو میں نے اس نیچے رکھ دیا تھا آواز یہاں پر آیا نہیں آیا شہد کمزور وہ ہوگا اور کنٹرول کرنے کا ایتھار تھے یہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کہ اس کے اہمیت کیا ہے یہ جو اتنے دخسان دے اپنے دخسان پہنچھتے ہیں آلو ٹماتل وغیرہ کو بیمار کرتا ہے اس کے اہمیت کیا ہے اس کے اہمیت کے بارے میں ہم بات کریں گے نیکس ٹائم سو ہمارے ساتھے ہی چین کو ضرور بزرور بزرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں با اس طرح کہ آپ کو نارجیل ویڈیوز بیالوجی انسٹری فیزی اس طرح کو ملیں گے سو آپ اس طرح نارج حاصل کریں گے اسی اردو میں ہمارے سو نارج حاصل کریں گے اپنے دنگ سو ہمارے دنگ سو ہمارے سو ہمارے دنگ سو ہمارے ملنگ سو ہمارے ٹی پیر